میرے امام امام ارش مقام جو کربلا گئے تھے آپ ڈائریک مدینے سے کربلا نہیں گئے تھے پہلے آپ مدینے سے مکہ پہنچے شابان کے مہنے میں آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور مدینہ اس لیے سے آپ نے چھوڑا کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو اس لیے آپ نے مدینہ چھوڑا اور شابان میں ہی مدینہ پہنچے شابان رمضان شوال زیقادہ زلحجہ تقریبا سارے تین پونے چار مہینے تک حضرت امام اعالی مقام مکہ میں رہے اور پھر مکہ سے زلحجہ کی تین تاریخ کو جب حضرت مسلم بن عقین کا اوریجنل ریپورٹ آپ کے پاس آیا تو پھر آپ نے کربلا کا سفر کیا کربلا کی طرف اپنا رکھ کیا یہی پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام اعالی مقام جب زلحجہ کے مہینے میں مکہ میں تھے اور اس کے چار دن کے بعد آٹھ زلحجہ کو مکہ میں ہج شروع ہوتا ہے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس وقت جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے تھے مصر والے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں شام والے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں ایران والے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں ایران والے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں دمشق والے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں شام والے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ دیوان آوار حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں لیکن ایسے وقت میں حسین کے چار دن کے بعد حج شروع ہونے والا ہے اور حسین نے مکہ چھوڑ دیا اور کربلا کربلا کا سفر شروع کر دیا یہ حسین کی غلطی ہے اگر حسین اس سال حج کر لیتے تو حسین کی جان بچ جاتی کربلا کی یہ جنگ نہیں ہوتی کربلا کا یہ مارکہ نہیں ہوتا اگر حسین حج کر لیتے تو علی اکبر کی زندگی بچ جاتی علی ازگر کا بچپنا بچ جاتا اونو محمد کی زندگی بچ جاتی کاسم کی زندگی بچ جاتی ابباس کی زندگی بچ جاتی خود حسین کی زندگی بچ جاتی لیکن حسین نے حج نہیں کیا اس لیے یہ سب ہوا میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا تو نے حسین کو سمجھا نہیں ہے تو نے مقصد کربلا نہیں سمجھا ہے تو نے صیرت حسین کا مطالعہ نہیں کیا ہے میرے حسین نے اپنی زندگی میں پچیس حج کیے تھے بولو زبحان اللہ حسین نے اپنی زندگی میں پچیس حج کیا ہے حسین کے پاس سواری بھی ہے حسین کے پاس اوٹنی بھی ہے حسین کے پاس بھوڑا بھی ہے اس کے باوجود میرے حسین نے پچیس حج مدینے سے چل کر کیا ہے زبحان اللہ اللہ اکبر لیکن جب چھپیسویں حج کا موقع آتا ہے اور حسین مکہ میں ہے پھر بھی میرے حسین مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں حسین چاہتے تو چھپیسویں حج بھی کر سکتے تھے پر میرے حسین نے چھپیسویں حج نہیں کیا بلکہ چھپیسویں حج کے موقع پر حسین کربلا کے لیے روانہ ہو گئے اور دنیا کے حاجیوں کو کہا حاجیوں آؤ تم کعبے کا حج کرو حسین کعبہ بچانے کربلا جا رہا ہے حاجیوں آؤ تم زمزم پی کر اپنی پیاس پجاؤ حسین زمزم کی عظمت کو بچانے کربلا جا رہا ہے حاجیوں آؤ تم مینا میں چانگروں کی قربانی کرو حسین کربلا میں اپنے بچوں کو قربان کرنے جا رہا ہے حسین کربلا میں چھے ماہ کے علی ازکر کو قربان کر دے گا حسین کربلا میں علی اکبر کو قربان کر دے گا حسین کربلا میں علمو محمد کو قربان کر دے گا حسین کربلا میں عباس کو قربان کر دے گا حسین کربلا میں قاسم کو قربان کر دے گا حسین کربلا میں اپنی جان قربان کر دے گا ہاں جیو تم مینا کی وادی میں جانوروں کی قربانی کرو گے تو خلیل اللہ کی سنت پر عمل ہوگا حسین کربلا میں اپنی جان کی قربانی دے گا تو نانا کا دین بن جائے گا نانا کی شرکت کر جائے گی نعرہ تقبیل نعرہ رسالت آقا حسین کا دامن بولو 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 سبحان اللہ اور جھوم کر بولو سبحان اللہ دیا تھا جو نبی نے وہ انعام بج گیا دیا تھا جو نبی نے وہ انعام بج گیا اللہ کے رسول کا پیغام بج گیا آؤ اللہ کے بولنا یار سبحان اللہ دیا تھا جو نبی نے وہ انعام بج گیا اللہ کے رسول کا پیغام بج گیا نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا بولو بولو سبحان اللہ سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا لیکن پیارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کے لئے حسین ہی کیوں کربلا کے لئے حسین کا ہی انتخاب کیوں کربلا کے لئے حسین ہی کیوں دوسرا کیوں نہیں آؤ میں آپ کے لینگویز میں آپ کو سمجھاؤں آج دنیا میں بہت ساری بیماریاں نکل چکی ہے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے دوائی دیتا ہے اور وہ دوائی جو ہے استعمال کرتا ہے بیماری ختم ہو جاتی ہے لیکن کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے دوائی کے ساتھ انجیکشن بھی دینا پڑے گا اللہ اکبر دوائی بھی دیتا ہے ڈاکٹر انجیکشن بھی دیتا ہے اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے دوائی بھی دینی پڑے گی انجیکشن بھی لگانا پڑے گا اور ساتھ میں باتلا بھی چڑھانا پڑے گا اللہ اکبر اور کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اتنا بیمار ہوتا ہے بیماری اس قدر شدت کی ہوتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے دوائی سے کام نہیں چلے گا صرف انجکشن سے کام نہیں چلے گا صرف باٹلہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ دوائی کے ساتھ انجکشن کے ساتھ باٹلہ کے ساتھ آپ کو خون کی بھی ضرورت ہے آپ کو بلڑ کی بھی ضرورت ہے اس لئے ڈاکٹر پریوار والوں سے گھر والوں سے کہتا ہے تمہارے مریض کی حالت بہت گمبھیر ہے مریض اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب یہاں انجیکشن سے کام چلنے والا نہیں ہے باٹلا اور دوائی سے کام چلنے والا نہیں ہے بلکہ تمہارے مریض کو خون کی ضرورت ہے بلد کی ضرورت ہے جلدی سے بلد کا انتظام کرو جلدی سے خون کا انتظام کرو کون دے گا خون کون دے گا بلد اللہ اکبر آج کا وہ بیٹا جو اپنے باپ کو دو وقت کی روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیا وہ بیٹا اپنا خون اپنے باپ کو دے دے گا آج کا بھائی جو دولت کے لیے اپنے بھائی کے سامنے تلوان نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے کیا آج کا بھائی اپنے بھائی کو اپنا خون دے دے گا آج کی بیوی جو تھرہ ذرا سی باتوں پر مئی کے بھاگ جاتی ہے اور اپنے شوہر کے نام پر مقدمہ دائر کر دیتی ہے اور اپنے شوہر کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیتی ہے کیا آج کی وہ بیوی اپنے شوہر کو خون دے سکتی ہے اللہ اکبر خون دینا کوئی آسان نہیں ہے بلٹ دینا کوئی آسان نہیں ہے ہاں اگر کوئی وفادار بیٹا ہو اور کہے ڈاکٹر میں اپنے باپ کا وفادار بیٹا ہوں لو میرا خون اور میرے باپ کی نسوں میں ڈال دو اگر کوئی بھائی کہے ڈاکٹر میں اپنے بھائی کا وفادار بھائی ہوں لو میرا خون اور میرے بھائی کے جسم میں ڈال دو اگر کوئی کہے وفادار بیوی کہے ڈاکٹر لو میرا بلد اور میرے ہسپینڈ کے جسم میں ڈال دے ڈاکٹر کہے گا ائی صحیح تمہارا خون نہیں لیا جائے گا ائی صحیح تمہارا خون لے کر مریض کے جسم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ خون لینے کے بعد پہلے ٹیسٹ کیا جائے گا لیبوریٹری میں بھیجا جائے گا اگر تمہارا خون مریض کے خون کے گروپ سے ملے گا تب ہی مریض کو تمہارا خون چڑھایا جائے گا اگر بھائی کا خون مریض کے خون سے نہ ملے اگر بیٹے کا خون باپ کے خون سے نہ ملے اگر بیوی کا خون شوہر کے خون سے نہ ملے تو شوہر بیوی کا خون شوہر کو نہیں چڑھایا جائے گا بیٹے کا خون باپ کو چڑھایا نہیں جائے گا بھائی کا خون بھائی کو چڑھایا نہیں جائے گا خون اسی کا چڑھایا جاتا ہے جس کے خون کا گروپ مریض کے خون کے گروپ سے ملتا ہے ہزار بار بلا تشبیہ و تمثیل جب عرب کی زمین پر یزیدیت کی بیماری فائلتی ہے جب عرب کی زمین پر یزیدیت کا وائرس فیلتا ہے تو اسلام بیمار پڑ جاتا ہے اسلام کمزور پڑ جاتا ہے اور اسلام اتنا بیمار ہو جاتا ہے اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اسلام بھی اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے دین بھی اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہے اے میرے ماننے والوں مجھے بھی بلڈ کی ضرورت ہے مجھے بھی خون کی ضرورت ہے نمازیوں نے کہا دین ہمارا خون لے لو حاجیوں نے کہا دین ہمارا خون لیلو افراد نے کہا ہر کسی نمازی کا خون نہیں چلے گا ہر متحقی پریزگار کا خون نہیں چلے گا بلکہ اسی کا خون چلے گا جس کا خون دین کے خون سے ملتا ہوگا اسی کا بلد چلے گا جس کے بلد کا گروپ دین کے بلد کے گروپ سے ملتا ہوگا تو اس وقت پوری دنیا میں کون تھا جس کا خون دین کے خون سے مل رہا تھا اس وقت دنیا میں کون تھا جس کا بلد دین کے بلد سے ملتا تھا تو دین نے کہا مجھے حسین ابن علی کا خون چاہیے کیونکہ حسین کا خون دین کے خون سے ملتا ہے دین کا خون حسین ابن علی کے خون سے ملتا ہے تب ہی تو میرے خواجہ نے کہا ہے دین آستو حسین دین پناہ آستو حسین حسین دین بھی ہے اور دین کو بچانے والا بھی ہے